ڈاؤن کا انتظار تو گیارہ ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن ایک بات سمجھ لو ڈاؤن کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکل ہے شارو خان ایک بار پھر سے ڈاؤن کے انداز میں نظر آنے والے ہیں لیکن یہ ڈاؤن اس بار ڈرائے گا نہیں یہ والا ڈاؤن ہوگا ایک دم کول تراصل میں بات کر رہی ہوں شارو خان کی آنے والی فلم کنگ کے باری میں شارو خان اپنی اپکمنگ فلم کنگ کو لے کر چرچہ میں ہیں فلم میں شارو خان ڈاؤن بننے والے ہیں حالانکہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ آئی پیل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شوڈنگ شیڈیول بھی تیہ کر دیا ہے کنگ میں شارو خان کی بیٹی سوہانہ خان اپنا جبیو کرنے جا رہی ہیں اور اسی لیے پیدا شارو خان فلم کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے خبریں ہیں کہ فلم کنگ میں شارو خان کول ڈاؤن کے انداز میں ہوں گے لک تیار کرنے پر کام بھی لگ بھگ پورا ہو چکا ہے اور دوسری طرف سوہانہ خان فلم کے ایکشن کے لیے انٹینس ٹریننگ لے رہی ہیں وہ بھی اپنے گھر یعنی کی منت میں وہیں اب کنگ فلم کی شوٹنگ بھی جلد شروع ہو سکتی ہے شارو خان اپنی بیٹی سوہانہ کے ساتھ آئی پیل 2024 کے بعد کنگ کی شوٹنگ شروع کر سکتے ہیں جانکاری ملی ہے جون 2024 کے آخر تک لندن میں فلم کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ پری پروڈیکشن سٹیج پر چل رہی اس فلم پر یعنی کی کینگ پر شارو خان نے 200 کروڑ روپے انویسٹ کیے ہیں یعنی خود شارو خان اپنی بیٹی کے دیبیو فلم کو بڑا بنانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے حالانکہ پہلی جانکاری ملی تھی کہ کنگ کی شوٹنگ اسی سال میں میں شروع ہو جائے گی میکرسی سے پانچ مہینوں میں شوٹ کر کے اگلے سال سیکنڈ ہاف میں ریلیز کر دیں گے حالانکہ ایسا ہو نہیں پایا انیشویل جانکاری کے مطابق شارو خان کی کنگ میں ہائی پروفائل چے سیکنس ہوگا اور وہیں آڈینس کو یہ ایک شاندار سینیمیٹک ایکسپیرینس دے گا فلم ابھی پری پروڈیکشن سٹیج میں ہے اور اس فلم کی حلچل سب سے زیادہ ہے یعنی اگلے سال سکندر ورسس کنگ ہوں گے آمنے سامنے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ باکس آفیس پر جیت سکندر کی ہوگی یا پھر ڈان یعنی کنگ کی اور وہیں سب سے بڑا چیلنج ہوگا شارو خان کی بیٹی سوہانہ کے لیے کیونکہ پتا شارو خان کے سامنے ایکٹنگ کرنا کیسا ہوگا کیا وہ واقعی تمدار ایکٹنگ کر پائیں گی یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا موسیقی